اور ادھر شاہد افریدی نے انڈیا ورسیس پاکستان کے میچ کو پر ایک قسم کی انڈیا کو وارننگ دیا ہے تو دوستو ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پاکستان کے ایکس کرکٹر شاہد افریدی نے ہندوستان کو بہت بڑی وارننگ سمجھ لو یا چیلنج سمجھ لو وہ دے دیا ہے وارننگ دیا اور چیمپین سٹافی کے حوالے سے پی ایم موڈی کو بھی لڑکا رہا ہے جو ہے وہ شاہد افریدی نے دیکھیں یہی چیز آپ بی جے پی کی جو پارٹی تھی ہے پہلی بھی تھی وچ بائی صاحب تھے ہم نے انڈیا کا میں یونس وغیرہ ہم سب نے انڈیا کا ٹور کیا تو وہی پارٹی تھی صرف ایک شخصیت چینج ہوئی ہے اب جو ان کے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا پاسٹ ریکارڈ کیا رہ چکا ہے انڈیا کے اندر پاکستان کے میٹ سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خیمے سے کچھ وارننگ آتی ہیں ہمیشہ کی طرح کچھ تھریڈز آتے ہیں کچھ اوور کانفیڈنس باتیں آتی ہیں کیا سوچ ہے اس بندے کو مسلمانوں کو لے کے تو یہ سب کو اس سب کے سامنے ہے شاید افریدی نے بولا ہے کہ جب ہم لوگ انڈیا کے ساتھ کھیلتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری دشمن ملک ہے ہماری دشمن ٹیم کھیل رہی ہے یہ میچ تو ہوتی نہیں تھی یہ جنگ ہوتی تھی اور ہم اس کو جنگ کی طرح لیتے تھے اور اس طرح پھر انڈ پہ ہار بھی جاتے تھے شاید میں اسی بات کو میں کنچنیو کرنا چاہوں گا چیمپنس ٹروفی اگلے سال پاکستان میں ہونے اور ابھی سے انڈیا میں یہ پروپاگنڈا ہو رہا ہے کہ شاید نہ آئے گورنمنٹ یہ کرے گورنمنٹ وہ کرے دیکھیں یہی چیز آپ بی جے پی کی جو پارٹی تھی ہے پہلی بھی تھی وچپائی صاحب تھے ہم نے انڈیا کا میں یونس وغیر ہم سب نے انڈیا کا ٹور کیا تو وہی پارٹی تھی صرف ایک شخصیت چینج ہوئی ہے اب جو ان کے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کا پاس ریکارڈ کیا رہ چکا ہے انڈیا کے اندر کیا سوچ ہے اس بندے کو مسلمانوں کو لے کے تو یہ سب کو سب کے سامنے ہیں تو ایمین کہ یہ نہیں ہونا چاہیے غلط ہے پولیٹیشن کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ضروری ہے اور پڑوسیوں کا یا ویسی بھی ایک دوسرے پر بڑے حقوق ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کرکٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اب ٹھیک ہے آپ نے الیکشن کے لیے جو اپنے آپ کو یوز کرنا تک کر لیا لیکن الیکشن کے بعد اگر آپ دوبارہ پرائیم منسٹر بنتے تو بہتر سلوشیر یہی ہے کہ آپ اس میں اچھے کانٹیکس ہونے چاہیے ہیں میرے خیال میں ہم نے مشکل ٹائم بھی دیکھا ہے جب ہمیں کافی ساری تھریٹس ملتی رہی ہیں انڈیا سے اس کے باوجود ہم اگر انڈیا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ہم گئے ہیں وہاں پہ تو اسی طرح ریلیشنشپ بٹوین کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بہت امورٹن ہے چیئرمن کے جو مین کام ہے وہ دوسرے جترے کرکٹ بورٹ کے چیئرمنٹ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات اچھے تعلقات ہوں گے آپ کی آپ اچھی لابنگ کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ٹیم منع نہیں کرے گے آپ انڈیا بھی جا کے ہو کے آ جائیں گے اور انڈیا کے ساتھ ہماری کرکٹ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے تو دوستو ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پاکستان کے ایکس کرکٹر شاہد اپریدی نے ہندوستان کو بہت بڑی وارننگ سمجھ لو یا چیلنگ سمجھ لو وہ دے دیا ہے اور اس نے اپنے پریڈکشن میں کہا ہے کہ اس بار پاکستان وہ ریکارڈ توڑے گا جو اس نے آج تک کبھی نہیں تھوڑا یعنی کہ نائنگ زیرو نہیں ہوگا اس نے کہا اس بار آٹھ ایک ہوگا یعنی کہ پاکستان ہر حال میں اس سال ہندوستان کو ہرائے گا سب سے پہلے تو دوستو کل میچ ہوا ہے آر سی بی ورسیز پنجاب کنگز کا ویرات کولی کا دو سو پلس ٹرائک ریٹ دیکھ کر پورٹی سیون پر نائنٹی ٹو بنا کر اپنی ٹیم کو جبردہ سیننگ دی ہے سب سے پہلے تو ویرات کولی کے لیے بیگ ریسپیکٹ اور آج پاکستان ورسیز آئرلینڈ کا میچ ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ نیوزلینڈ کے سی ٹیم سے کہلے بابر آزم وہاں بھی کچھ نہیں اکھار پایا بابر آزم نے پوری ٹیم کی بات کر رہا ہوں بابر آزم کو اس وجہ سے منشن کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ پاکستان میں اگر سب سے اچھا اور بڑا پلیئر ہے نا تو وہ بابر آزم ہے اور چاچا افتخار نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کا سب سے بڑے سکس مارنے والا جو ہے وہ بھی بابر آزم ہے بھائی پھینکو اتنی مت پھینکو کہ وہ ہمارے سر پہ آگے لگے اور اب یہ بولتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کو ہرائے گا دیکھیں پاکستان ہندوستان کو ہرائے ہندوستان پاکستان کو ہرائے وہ تو میدان میں دیکھا جائے گا وہ تو جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوگا تب دیکھا جائے گا ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان جس طریقے سے بچوں کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے اور کٹ رہا ہے آج آئرلینڈ کے ساتھ میچ ہے یہ شاید افریدی اور پلس بہت سارے ان کے کرکٹرز جو ہے یا ایکس ہو یا پھر ریسنٹلین کے پلائنگ 11 میں ہو یہ ہندوستان کو تڑیاں مار رہے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ میں ہندوستان سے جیتے گئے میں کہتا ہوں پہلے آئرلینڈ سے تو جیت لو ورات کولی جتنا سٹرائک ریٹ تمہارے پورے ٹیم مل کے بھی کھیلیں گے اتنا سٹرائک ریٹ تم لوگوں کا نہیں ہے ایک سو بیس ایک سو دس ایک سو پندرہ ایک سو تیس ایک سو پین تیس مشکل سے بابا رازم کا سٹرائک ریٹ پچھلے پچھلے دو سال سے اس کا ون فورٹی ون تھرٹی فائیٹ یہی اس کا سٹرائک ریٹ ہے لیکن پوس ہوتا جاتا ہے کبھی جیرو پہ کبھی پانچ پہ کبھی دس پہ کبھی ہارپ سینچری کے بعد ڈائریک آؤٹ ہو جاتا ہے یہ تمہاری حالت ہے اور ٹیم کے اندر ان کے پڑے جھگڑے اتنے زیادہ ہیں دوستو کہ اماد وسیم اور بابا رازم نے یہاں تک کے فیملی کی گالیاں جو سے کو دیئے یہ اگر میڈیا پہ نہیں آرہا یہ الگ بات ہے لیکن اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اماد وسیم اور بابا رازم کا گجب کا پڑا چل رہا ہے اس ٹائم اور اچھا پوچھا کہ حسن علی کو کیوں وہاں پہ کھلا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ حسن علی پہلے سے ہی وہاں پہ یورپ میں موجود تھا اس وجہ سے ہم اس کو کھلا رہے تھا کہ ایک پلئیر کا کرچہ بچ جائے بے وکوف کرکٹ بورڈ اور اتنا بے وکوف کیاپٹن آپ نے پوری زندگی منی ہوگا تو گراٹ کولی کیا جو سٹرائک ریٹ ہے جو کل وہ کھیلا ہے یہ پوری ٹیم بھی زور لگائیں گے نا نہیں کھیل با میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں جس طرح پچھلے بڑے انڈیا ورس پاکستان میچ ہوئے ہیں موسٹ پرابیبلی انڈیا ہر بار آگے ون سیٹ میچ جیت جاتا ہے لیکن انڈیا تو میچ کھیلتا ہے پر فارمز دیتا ہے اس سے پہلے وہ بالکل چپ رہتے ہیں لیکن پاکستانی پلیئرز پاکستانی کرنٹ پلیئرز کی بات کروں پاکستانی ایکس کرٹرز کی بات کروں میں وہ سر اپنی اوور کانڈیوز باتے کرنے سے باز جاتے ہیں اور میچ والے دن ان کا بچ جاتے ہیں جنٹا پھر یہ مو لٹکا گیا نا ادھر بیٹ جاتے ہیں آج بھی یہی ہوئے اور ادھر شاید افریدی نے انڈیا ورس پاکستان کے میچ کو پر ایک قسم کی انڈیا کو وارننگ دی ہے وارننگ دی اور چیمپین سٹافی کے حوالے سے پی ایم موڈی کو بھی لڑکا رہا ہے جو ہے وہ شاید افریدی نے اور ایک قسم کا پندازہ لگا لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ورڈکا میں بجنا ہے چھنکنا اور انہوں نے گھنٹا کچھ نہیں کر پانا یہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں دیکھو جو لوگ اوور کانفیننس باتے کرتے ہیں نا پاکستان ڈیم کا تو پرسنل ایکسپریئنس ہے نا دو دار تئیس چودہ اکتوبر والا مچ شاہین افریدی میں پانچ اگھوٹ کروں گا ٹی پی ہے میں براٹ کو بولڈ کروں گا پھر کیا ہو بہتا اس دن وان فیفٹی نائن فور ٹو وان نائنٹی وان پہ ٹیک کر کے گھنٹا بجا دیا تھا انہوں نے ایک بیٹنگ ویگٹ کے اوپر ایک فلیٹ ٹریک کے اوپر انڈیا نے بالنگ میں آؤٹسٹرننگ بالنگ کی تھی جسپرید بومرہ نے میں کہا تو خار دی تھی ان کی پکڑ کے شاہد افریدی آ گیا میدان میں شاہد افریدی نے انڈیا کو وارننگ دے دیا انڈیا کو بول دیا ہے کہ باجن اس بار آپ نے اپنی جو ہے وہ سیٹوں کے بیلڈ جو ہے وہ کس کیانے ہیں کہ پاکستان کے پاس محمد عامیر واپس آ چکے شاہد افریدی نے بولا ہے شاہد افریدی نے بولا ہے کہ میں محمد عامیر کے ساتھ دو ہزار نو چیمپنز ٹافی میں کھیلا تھا اور محمد عامیر نے سچن ٹنڈولگر کو اوٹ کیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا محمد عامیر جب بھی انڈیا کے گینسٹ کھیلتا ہے محمد عامیر ایک الگی پیشن کے ساتھ کھیلتا ہے کیونکہ شاہد افریدی نے بولا ہے کہ جب آپ دشمن کے ساتھ کھیلتی ہونا تب آپ کندر والا ہون جذبہ مار پہ ہے کیونکہ یہ جذبے والی قوم ہے آپ نے سنا بھی ہوگا شاہد افریدی نے بولا ہے کہ جب ہم لوگ انڈیا کے ساتھ کھیلتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری دشمن ملک ہے ہماری دشمن ٹیم کھیل رہی ہے یہ میچ تو ہوتی نہیں تھی یہ جنگ ہوتی تھی اور ہم اس کو جنگ کی طرح لیتے تھے اور اس طرح پھر انڈوے ہار بھی جاتے ٹیم کھنٹ